علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کی لسانی قوت کو بڑھاتا ہے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ بحث مباعث سے بہت زیادہ کریں گے عمل کے میدان میں وہ صفر ہوں گے لیکن اگر آپ ان سے بحث کرنا چاہیں تو وہ آپ سے اتنی بحث کر سکتے ہیں کہ گھنٹوں آپ کا دماغ کھا سکتے ہیں اور آپ ان سے حیران ہوں گے کہ یہ تو اتنا بندہ بحث کرتا ہے اور اتنی اس کو باتیں پتا ہے بات سے بات نکال سکتا ہے بات سے بات نکال سکتا ہے میں نام نہیں لوں گا ایک پروفیسر صاحب ہے میں ادارے کا نام بھی نہیں بتاؤں گا برنہ آپ پہنچنا چاہیں غیبت ہو جائے گی یا نہیں ان کا فقہ اسلامی پر اور فقہ کی بعض مختلف شاخوں پر انگریزی زبان کے اندر میرا اندازہ یہ ہے کوئی تیس کے قریب کتابیں جو انہوں نے فقہ کی مختلف شاخوں کے اندر لکھی ہیں اور اسی اسلامی علوم کی تفصیلات پر لکھی ہیں آپ کو پتا ہے وہ طلبہ سے کیا کہتے ہیں اپنے لئے جب دعا کراتے ہیں کیا کہتے ہیں کلاس میں کہتے ہیں دعا کرو کہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے ان کے سٹوڈنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں میں نام نہیں بتاؤں گا لیکن اس سے گواہ بے شمار ہے وہ اپنے سٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ میرے لئے دعا کرو تو مجھے فرض نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے بس میں فرض نماز نہیں پڑھتا پانچوں وقتی نہیں پڑھتا تو کیا چیز ہے یہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ انسان شریعت کی اتنی لمبی تفصیلات جانتا ہے اسلام میں جورسپروڈنس کے اوپر ان کی کتاب پورے پاکستان کی یونیسٹیوں کے اندر نساب میں داخل ہے وہ فقہ کی اور شریعت کی اتنی تفصیلات جانتا ہے لیکن فرض نماز کی توفیق نہیں جو ایک عام مزدور کو بھی وہ توفیق ہوتی ہے ایک عام دہادی کو یہ جو دہاڑی دار مزدور ہے جو بیچارہ لکھ نہیں سکتا ناخاندہ ہے انپڑ ہے لیکن آپ دیکھیں نماز کا وقت آئے گا یہ اپنے بیلچے بیلچے سارا کو چھوڑ چھاڑ کے یہ وضوط کے مسجد کی طرف چل پڑتے تو اب اس کا علم کا لیبل کیا ہے وہ جو مزدور ہے اور ان پروفیسر صاحب کے علم کا لیبل کیا ہے لیکن عمل میں دونوں کہاں پر کھڑے تو آپ بتائیں کہ روز قیامت اس علم کا پوچھا جائے گا یا عمل کا پوچھا جائے گا اللہ جلل شانہو کتابوں کی تفصیلات پوچھیں گے کہ بتاؤ بھئی تم نے کتنی کتابیں لکھی یا یہ پوچھیں گے میاں تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی تم نے روزہ رکھا یا نہیں روزہ رکھا تو یہ تو ایک بیسے میں نے آپ کو اس طرح کی مثال دی جس پر مجھے بہت عبرت ہوتی ہے ہمیشہ اور بہت ہی زیادہ ہوتی اور میں دعا بھی ان کے لئے کرتا ہوں کیونکہ ان کی عمر اب ستر سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے میں کہتا ہوں اس بندے سے اللہ تعالی نے بہرحال علم دین کے لئے اس نے کام کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں ایسی کتابیں طلبہ پڑھتے ہیں یا اللہ اس کو مرنے سے پہلے کم سے کم نماز کی توفیق ضرور اطاف فرماتے ہیں